نمازکار دوستو ڈیجیٹل گرکل میں میں سرکانت آپ سب کا ایک اور پھر سے سواد کرتا ہوں دوستو آج ہم لو بات کریں گے 23 ستمبر 2018 کے کچھ مہتبورن کرنڈ ہے پھر اس کے بارے میں ساتھی ان سے جوڑے جتنے بھی انپورٹن فیکٹ یا پرسند بن سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ اس ویڈیو کے معاہدیم سے کور کریں گے دوستو آج کا سیسن آپ کے لئے بہت ہی مہتبورن ثابت ہونی والا میرے ساتھ ان تک جڑے رہیے تو چلے تو سرو کرتے ہیں آج کا سیسن آج کا پہلا پرشنہ ہے کہ حالی میں مہا بیج 2018 کا تیسرا سنسکرن کہاں ہوگا اس کے گوشنہ کی گئی تو صحیح اتر ہے یہ جو ہوگی مہا بیج 2018 کا تیسرا سنسکرن ہوگا کہاں پہ یہ ہوگا سنیوکت عرب امیرات میں یعنی کی یونیٹڈ عرب امیرات میں ہونے والی ہے مہا بیج 2018 کا تیسرا سنسکرن اب آپ کے مند میں ایک پرشنہ آئے گا کہ سر یہ مہا بیج 2018 کیا ہے یہ مہا بیج 2018 مہا راستر اور کھاڑی کے دیسوں اسپیسلی جو پرساند مہا ساگر کے آس پاس کے دیسوں کا ایک ویپار سمیلن ہے جو کب ہونے والا ہے یہ بارہ سے لے کر تیرہ یعنی بارہ تیرہ اکٹوبر 2018 کو ہونے والا ہے یہ سنیوکت عرب امیرات کے دوبائی میں ہونے والا ہے اور اسے جو اورگنائشن کمیٹی ہے اس کے یہ جی سی سی دورہ اسے اورگنائز کی جائے گی یعنی مہارشت راج اور کھاڑی سہیوک پریشت کلیر ہو گیا کہ مہا بیج 2018 ہونے والا ہے یونائٹڈ عرب امیرات میں اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا پرشن بن سکتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ ایک میڈل اسٹ کنٹری ہے اس کے علاوہ اس کی کیپیٹل کے بارے میں پوچھایا سکتا ہے تو ابود دابی اس کا کیپیٹل ہے اس کے علاوہ کونسی کرنسی چلتی ہے یونائٹڈ عرب امیرات میں تو یونائٹڈ عرب امیرات درہم درہم جو ہے کرنسی ہے یعنی مدرہ ہے کہاں کی یونائٹڈ عرب امیرات کے اس کے علاوہ اس کا راشت پتی اور پردھان منتری راشت پتی کے نام پوچھے یہ سکتے ہیں تو راشت پتی ہے خلیفہ بن جائد الناہیان اس کے علاوہ پردھان منتری کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو محمد بن رسید المقتون پردھان منتری ہے یونیٹڈ عرب آمیرات کے تو اتنی ساری جانکاریاں آپ کو رشن نہیں رکھنی ہے اس پرشن کے مجھم سے چلیس تو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرز جو لائک کرنا مت بھولیے چبکہ آپ کا لائک ہی میرے موٹیویشن کا سورس ہے اس کا علاوہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی اٹھار کے گھوشنا کی گئی تو آپ کو بتانا ہے کہ کس پہلوان کو اس کے لئے چنا گیا نیچل کے اپشن میں سے تو صحیح اتر ہے آپ کو پتا ہوگا کہ دو پرشن کو راجیب گاندی کھلڑت نے پرسکار 2018 کے لئے چنا گیا اس میں اسی ایک ہے میرہ بھائی چانو تو آپ کو پتا ہوگا کہ حالی میں راشتے کھیل پرسکار 2018 کے گھوشنا کر دی گئی ہے اور اس گھوشنا کے انوصار سے کھیل کے جگت میں سب سے چرچت اور سب سے بڑے پرسکار کہے جانے والی راجیب گاندی کھلڑت نے پرسکار کی گھوشنا کر دی گئی ہے اور اس گھوشنا کے انترگرہ تو میرہ بھائی چانو جس کا پورا نام ہے شکھوم میرہ بھائی چانو جو ایک بھارتی ویٹ لپٹر ہے ان کو چنا گیا ہے اس کے علاوہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویڈاٹ کوہلی کو بھی اس کے لئے چنا گیا ہے یعنی کل دو بیکتیوں کو چنا گیا ہے راجیب گاندی کھل رتن پرسکار کے لئے جب راجیب گاندی کھل رتن پرسکار کی بات آئی ہے تو اس کے سنبند میں دو تین پرشنے بنتے ہیں جیسے یہ اس کی صروعات کب ہوئی اس کی صروعات کے اگر بات کرے تو بھارت میں سب سے پہلے بات کی جائے کہ سب سے پہلے بھارت میں کس کو راجیب گاندی کھل رتن پرسکار ملا یہ پرشنے ایک بار پوچھا جا چکا ہے تو بشونات آنند پرثم بجیتا ہے راجیب گاندی کھیلرتن پروسکار کے اس کا علاوہ راجیب گاندی کھیلرتن پروسکار میں کیا کیا ملتا ہے تو اس میں ایک پدک ملتا ہے ایک پرسستی پتر ملتی ہے ساتھ میں ساڑھے ساتھ لاکھ روپیے کی راسی جو ہے وہ پردان کی جاتی ہے پیس تو آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ حالی میں اسرو نے گگن یان مانو انترکش اڑان کاریکرم کی شروعات کرنے کے لیے کہاں پر اپنا تیسرا جو ہے وہ لانچنگ پیڈ استعبت کیا ہے تو صحیح اتر ہے تیسرا لانچنگ پیڈ استعبت کیا گیا ہے سری ہری کوٹا میں یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ تیسرا جو لانچنگ پیڈ ہے وہ سری ہری کوٹا میں لانچ کیا ملتی وہاں پہ استعبت کیا جائے گا اب سری ہری کوٹا کہاں پہ ہے سری ہری کوٹا آندر پدیس کے نیلور ڈسٹکٹ میں ہے اس کا علاوہ اسے کس کے دورہ سٹ اپ کیا جا رہا ہے اسے اسرو کے دورا سٹب کیا جارہا ہے اسرو کے بارے میں کیا کیا پرصڑ بن سکتا ہے سب سے پہلے اسرو کے فول پاک کے بارے میں اسرو کا فول پاک میں انڈین اسپیس ریسرچ اورگنیزین یہ بھارت کی ایک ریسرچ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے اس کا علاوہ یہاں سے کیا پرصند بنتا ہے کہ ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے اسرو کا اسرو کا ہیڈکوارٹر ہے بینگلورو میں اس کا علاوہ اسرو کے فاؤنڈر کون ہے ریسنٹلی کی اگزام میں پوچھ بھی لیا گیا اس کے فاؤنڈر ہے بکرم سارا بھائی اس کے علاوہ اور کیا پرشن بنتا ہے کہ فاؤنڈیشن کب ہوئی تھی اسرو کی پندرہ آگست 1969 میں فاؤنڈیشن ہوئی تھی اسرو کی اس کے کرنٹلی ڈائریکٹر کون ہے کرنٹلی کے سیوان اس کے دائریکٹر ہے یاد رکی کے سیوان جی کرنٹلی ڈائریکٹر ہے اسرو کے تو اتنی سارے جانکاری ہیں آپ کو مل جاتی ہے اس پرشن کے مادھیم سے اس کے علاوہ ریسنٹلی جو ہے اسرو نے SSLV یاد رکی SSLV یعنی جسے کی سمال سیٹلائٹ لانچنگ ویکل کے لیے اپنا جو اگلا لانچنگ پیڈ ہے وہ گجرات کے پاس کے سمودری چھیتر میں استعبت کرنے کی گھوشنا کی ہے پھرے تو آگے بڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے کہ سروسسٹ ابھینتری کے لیے حالی میں اسمیتہ پاتل پرسکار 2018 سے کسے سمبانت کیا گیا تو صحیح اتر ہے حالی میں انوشکا سرما کو سمبانت کیا گیا سروسسٹ ابھینتری کے لیے اسمیتہ پاتل پرسکار 2018 سے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہی ہے انوشکا سرما آپ کو پتا ہے بھارتی ابھینتری انوشکا سرما اور انہیں اسمیتہ پاتل پرسکار 2018 سے سمبانت کیا گیا اب یہاں سے ایک پرشن بنتا ہے کہ کس نے سمبانت کیا اسے کیندر پریوہن منتری نے سمبانت کیا پریوہن منتری کون ہے دوستو ہمارے نیتین گھڑکری جی نے انہیں سمبانت کیا کس پرشن بنتا ہے کہ ہمارے پریوہن منتری کون ہے تو نیتین گھڑکری جی ہماری پریوہن منتری ہے انہوں نے ہی پریدرشنی اکارڈمی ویشک پرشکار کے دوران اسمیتہ پاتل پرشکار 2018 سے انوشکا سرما کو نواجا ہے اس کے علاوہ یہ پرشن بن سکتا ہے کہ یہ کتنے نمبر کی ورسکار تھی پریدرشنی اکارڈمی ویشک پرشکار کی تو یہ چونتیس بھی ورسکار تھی چونتیس نمبر کی ورسکار تھی اور ایک چیز بتا دو کہ دیفنیٹل آپ کے مند میں پرشنہ آتا ہوگا کہ یہ اسمیتہ پاتل پرشکار 2018 کیا ہے تھیہا پرشکار ایک ویشک ستر کا پرشکار ہے جو اسپیشلی ساماجیک سانسکرٹیک اور سیکشنک چھتروں میں جو پردیشتید وقتی ہوتے ہیں یا ابودپوروے جن کا کاری ہوتا ہے اس کے لیے پرشکار دیا جاتا ہے اس پرشکار کے اگر سروات کی بات کرتے ہیں 1987 میں اس پرشکار کی سروات ہوئی تھی اور حالی میں اسے انسکہ سترما کو نوازہ گیا پہلے اگلے پرشن کی اور بڑھتے ہیں اگلے پرشن ہے کہ کون سا دیش مہلا مکہ باجی وشو چیمپین سیب 2018 کی میزبانی کرے گا تو صحیح اتر ہے اس کی میزبانی ہمارا دیش بھارت کرنے والا ہے اب یہاں سے کیا کیا پرشن بن سکتا ہے کہ بھارت کے کہاں پر یہ 2018 کا مہلا مکہ باجی وشو چیمپین سیب ہونے والا ہے تو بھارت کے رازدھانی نئی دلی میں ہونے والا ہے اس کے علاوہ کب ہونے والا ہے تو پندرت سے لے کے چوبیس نومبر 2018 تک یہ میزبانی ہونے والی ہے مہلا مکہ باجی وشو چیمپین سیب 2018 تو دیپنیٹلی محب کیجئے دوستو دوستو یہ جو کلیر ہو جاتا ہے کہ 2018 کی میزبانی بھارت کرے گا تو اس کے پہلے بھارت نے کیا کبھی میزبانی کی ہے تو ہاں دوستو اس کے پہلے بھی میزبانی کی ہے بھارت نے 2006 میں اس کے پہلے بھارت نے میزبانی کی ہے مکہ باجی وشو چیمپین سیب کی اور ایک چیز بتا دو کہ اس کے سروات کے اگر بات کرتے ہیں 2001 میں اس کے سروات ہوئی تھی کہاں پہ یونائیٹڈ اسٹیٹ میں اور اس بار 2018 میں اس کے میزبانی ہمارے دید بھارت کرنے والا ہے بہت کے رازدانی نئی دلی میں اس نئے کہ ٹریک ایشیا کپ سائیکلنگ چیمپین سیپ 2018 کہاں پہ آئیو جیت کی جارہی ہے تو صحیح اتر ہے یہ بھی ہمارے دن بھارت میں آئیو جیت کی جارہی ہے بھارت کے نئی دلی میں ہی اور یہ آلیڈی سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ کتنی نمبر کا سنسکرن ہے یا کتنی نمبر کی یہ چیمپین سیپ پہ پوچھ جائے تو یہ پانچویں چیمپین سیپ ہے پانچویں نمبر کی تو اس کے لئے یہ آلیڈی سٹارٹ ہو چکا ہے اور پہلے دن میں ہی بھارت نے اس میں تین گولڈ میڈل جیتے ہیں تین رجت پدک جیتے ہیں اور ایک کانچویں پدک یعنی کل ملا کے ساتھ پدک بھارت نے جیت لی ہیں پراثم دن ہی تین گولڈ میڈل ہے تین رجت پدک ہے اور ایک کانچویں پدک ہے اور گولڈ میڈل کے اگر بات کرے تو پہلا سورن پدک اس میں سے میوٹی 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 سوری دوستو میوٹی بیوٹی نے جیتا ہے اب دیفنیٹلی پرشنہ آئے گا کہ میوٹی بیوٹ کا سمبند کس تکھیل سے ہے تو یہ ایک دور سے ان کا سمبند ہے مہلا جونئر پانسو میٹر کے دور میں انہوں نے بھارت کو پہلا سورن پدک دلائیا ہے اس کے علاوہ دوسرا سورن پدک جو ہے وہ ٹیم اسپیٹ ایبنٹ میں بھارت کو ملا ہے اگلا پرشن ہے کہ بیس سیدنبر دوہجار اٹھا رکو بھارت نے کون سے بیلسٹک مشائل کا سمبھل پریکشن کیا ہے تو صحیح اتر ہے بھارت دورہ پرہار نامک بیلسٹک مشائل کا سمبھل پریکشن کیا گیا کب بیس سیدنبر دوہجار اٹھا رکو اب یہاں سے ایک پرشن بنتا ہے کہ یہ پریکشن کہاں کیا گیا یہ بھارت کے ارشا کے بالاسور میں کیا گیا بالاسور کے آئی ٹی آر میں کیا گیا اس کے علاوہ اگر اس کی بات کرے یعنی پرہار کی بات کرے تو یہ ایک بیلسٹک مشائل ہے اب بیلسٹک مشائل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بات کروں گا آپ سے پر یہ بتا دو کہ یہ بیلسٹک مشائل جو یہ پرہار کے بات کرتے ہیں یہ سطر سے سطر پر مار کرنے والی کم دوری کی ہے یہ کتنے دوری تک مار کر سکتی ہے تو یہ کیا رینج جو ہے لگوار ڈیڑھ سو کلومیٹر اس کی رینج ہے اس کے علاوہ اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ مسائل ایک ساتھ چھے مشائلوں کو ایک ساتھ مطلب الگ الگ ڈیریکشنوں میں چھوڑ سکتا ہے اس کی ایک خاصیت ہے پرہار مشائل کی تو اب یہاں پہ ایک ورڈ ہے بیلسٹک مشائل دیفنیٹلی آپ کے من میں پرشن آئے گا کہ سارے بیلسٹک مشائل کیا ہے تو کسی بھی ہاتھیار کو اس پیسلے جو نیوکلئر بیپن ہوتے ہیں یا باقی ہاتھیار ہوتے ہیں ان ہاتھیاروں کو کسی پر نردھارت یعنی کی پری گائیڈیڈ یعنی پہلے سے جو لکش نردھائیت ہوتا ہے اسے داگنے کے لئے ہم اس بیلسٹک مشائل کا یوز کرتے ہیں تو یہاں ایک پرشن بن سکتا ہے کہ اسے یہ جو پرہار ہے یہ کس کے دورہ ڈیبلپ کیا گیا ہے یہ ڈی آر ڈیو دورہ ڈیبلپ کیا گیا ہے ڈی آر ڈیو یعنی جسے کی ہمارے بھارت کا رکشان و سندھانے ونگ بکاس شنگٹن کہا جاتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے کہ حالی میں کس دیش کے راشت پتی کا نیدھن ہو گیا آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے اپسن میں سے تو صحیح اتر ہے حالی میں ویتنام کے راشت پتی کا نیدھن ہو گیا ہے تو یہاں پہ ایک پرشن بنتا ہے کہ ویتنام کے راشت پتی کا نام کیا تھا صحیح اتر ہے تران ڈائی کوانگ تران ڈائی کوانگ جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں انہی کا حالی میں نیدھن ہو گیا اس کے بارے میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ مارچ دوہجر اٹھارہ میں انہوں نے بھارت کا دورہ کیا تھا تین دیوہسیے دورے میں یہ بھارت کے بیہار میں اس کے علاوہ بود گیا کہ ترچستانوں کا انہوں نے دورہ کیا اور حالی میں یعنی 21 ستمبر دوہجر اٹھاروں کو ان کا دھیانت ہو گیا یہ 61 ورز کی عمر میں ان کا دھیانت ہوا تو اس لئے آپ کو دو تین چیزیں دھیان میں رکھنی ہے کہ وہی اتنام کے راشتپتی کا نام کیا ہے تو تران دائی کوانگ ہے تو تران دائی کونگ اس کے علاوہ یہ پرشن disposition بن سکتا ہے کہ تران دائی کومگ کس دیش کے راشتپتی تھے تو وہ وہی اتنام کے راشتپتی تھے جن کا حالی میں نیدھن ہو گیا اگلا پرشن ہے کہ اتر کوریہ کے سروچن نیتا اور دچنی کوریہ کے راشتپتی نے حالی میں کس پروت پر ملاقات کی تو سہی اتر حالی میں ماؤنٹ پیکٹو نامک پروت پر ملاقات کی ہے اتر کوریا کے سروچن نیتا اور دکچین کوریا کے راشت پتی جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے اتر کوریا کے سروچن نیتا اور دکچین کوریا کے راشت پتی جنہوں نے حالی میں ماؤنٹ پیکٹو جو ایک دھارمک اسطل مانا جاتا ہے وہاں پہ ملاقات کی اب یہاں پہ دو تین پرشن بنتے ہیں سب سے پہلے کہ اتر کوریا کے سروچن نیتا کون ہے جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کم جانگ یون اتر کوریا کے سروچن نیتا ہے اس کے علاوہ دکشن کوریا کے راشت پتی کون ہے مون جے ان دکشن کوریا کے راشت پتی ہے اور ان دونوں دیسوں کے بیچ میں لمبے سمیت تک بیواز چل رہا تھا اور اس بیواز کے بعد ان دونوں نے ملاقات کی ہے سو اس لئے یہ پرشن زیادہ انپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگلا پرشن ہے کہ حالی میں جاری وشو سواستہ سنگٹن کی ریپورٹ کے انصار پوری دنیا میں پیچھلی ایک ورس میں لگ بھک ایک کڑو لوگ ٹی وی سے پڑیت ہوئے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کل کتنی پرتیسیت لوگ بھارت سے ہیں آپ کو بتانا ہے پرسنٹیج وائز تو اس ریپورٹ کے انصار یعنی وشو سواستہ سنگٹن کے ریپورٹ کے انصار کل 27 پرتیسیت 27 پرتیسیت لوگ جو ہے وہ بھارت سے ہیں کل ایک کڑو لوگوں میں سے یہ ریپورٹ جاری کی گئی ہے کس کے دوارہ وشو سواستہ سنگٹن یعنی اسے WHO یعنی World Health Organization کہا جاتا ہے بتا دو یہ جو World Health Organization ہے یہ United Nation کی ایک ساکہ ہے جو مکیتہ ہیل دیپارٹمنٹ کو دیکھتی ہے اس کا سمبند International Public Health سے ہے اب جب بات آئی ہے World Health Organization کی تو یہاں سے کیا کیا پرشن بنتا ہے سب سے انپورٹن پرشن جو بہت بار پوچھا گیا ہے کہ World Health Organization کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے تو اس کا ہیڈکوارٹر ہے جینوہ میں جینوہ کہاں دوستو جینوہ ہے سوزر لینڈ میں اس کے علاوہ اس کے ہیڈ کون ہے پوچھا جاتا ہے تو تیڈ روز ایڈنوم اس کے ہیڈ ہیں اس کے علاوہ اس کی فاؤنڈیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ساتھ اپریل 1948 یعنی 1948 کو فاؤنڈیشن ہوا تھا World Health Organization کا اور انہی کی ریپورٹ کا انسار کل ستہ اس پرتیسط لوگ جو ہیں بھارت سے پڑیت ہیں ایک کڑول لوگوں میں سے آج کے لیے اتنا ہی اب کل کے قویج کے پرشن کیوں اور بڑھتے ہیں کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حالی میں کس دیس نے اپنے بندرگاہ کا اپیوگ بھارت کو کرنے کی منجوری دے دی ہے تو سیور تر ہے بھارت کے پڑوشی دیس بھانگلہ دیس نے حالی میں بھارت کو اپنے بندرگاہ کا پریوگ کرنے کیلئے منجوری دے دی ہے اب دیفنیٹلی یہاں پر پرشنہ آتا ہے کہ بھانگلہ دیس میں کون کون سے پوٹ یعنی بندرگاہ ہیں تو کل چار مکھیتہ پوٹ ہیں بھانگلہ دیس میں ایک تو چالنا پوٹ ہے اور سب سے انپورٹنٹ جو پوٹ ہے بھانگلہ دیس کا وہ ہے چیتی گونگ پوٹ یاد رکھئے بہت بار اگزام میں پرشنہ آگ چکا ہے کہ چیتی گونگ پوٹ کہاں پہ ہے تو یہ پوٹ ہے بھانگلہ دیس میں اس کے علاوہ کولنا ہے اور مونگلا یہ چار پوٹ جو ہیں وہ بھانگلہ دیس میں ہیں اس کے علاوہ جب بات آئی ہے بھانگلہ دیس کی تو بھانگلہ دیس کے راشت پتی کون ہے تو عبد الحمید بھانگلہ دیس کے راشت پتی ہے پردھان منتری کون ہے سیکھ ہشینہ بھانگلہ دیس کی پردھان منتری ہے اس کے علاوہ راجدھانی کہاں پہ ہے بھانگلہ دیس کی آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مت پولیے ساتھی جنہوں نے مجھے لائک کیا سبسکرائب کیا اور کمنٹ کیا انہیں تہدیل سے دھنیواد اگر آپ لوگ انہیں نہیں کیا ہے تو اس کر لیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ پائے اس کے علاوہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو فورورڈ کرنا ہے تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ پائے دوستو آپ کا آج کا قویج کا پرشن ہے یعنی آپ کو بتانا ہے کہ ہر ورس انتراشتی شانتی دیواز یعنی ورلڈ پیس ڈے کے روپ میں کس دن منایا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے آپشن میں سے اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے سروعات کب ہوئی تھی ساتھ ساتھ آپ چاہے تو میرے ٹیلیگرام اور میرے فیس بک پیچ سے بھی جڑ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا میں جلد ہی لوٹوں گا نئی ویڈیو نئی نالج کے ساتھ تب تک ہستے رہے موسکراتے رہیے تھنکس پور واشنگ میں ویڈیو چہے ہیں چہے بہرہ دوستو